بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حمید تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں فیڈل پبلک سرویس کمیشن میں ایک جوپ کو دیکھیں گے اور ایک ریال فارم پل کریں گے سب سے پہلے آپ نے انگل میں جانا ہے اور یہاں لکھنا ہے فیڈل پبلک سرویس کمیشن اس کی ایبریویشن لکھنی ہے آپ نے دین آپ کے پاس اس طرح کا پیج لوڈ ہوگا آپ نے فرس لنک پہ کلک کرنا ہے اور جیسے آپ فرس لنک پہ کلک کریں گے آپ اس ویب سائٹ پہ لینڈ کریں گے یہاں پہ ڈیفرنٹ ایڈوٹائسمنٹ آتے ہیں آپ نے ویو آل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک ایڈوٹائسمنٹ نبر ہے جو 29 اکتوبر 2020 کو آیا تھا تو آپ نے اس ایڈوٹائسمنٹ کو کلک کر لینا اس ایڈوٹائسمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو تین آپشن دیے جائیں گے پہلا کہ ایڈوٹائسمنٹ ہوگا دوسرا جو چلان فارم ہوگا وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو دیا جائے گا اور تیسرا اپلائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایڈوٹائسمنٹ کو دیکھتے ہیں ایڈوٹائسمنٹ کو دیکھیں گے تو یہ ایڈوٹائسمنٹ ہے ہمارے پاس جس کے انتر تمام ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز کی پوسٹ ہیں لائک بیکر اور بہت ساری میڈیکل بھی ہیں جیسے کہ یہ فارم اسیسٹ ہو گیا ریڈیولوجی فارم اسیسٹ اور ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں آج جو ہم جس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنے جا رہے ہیں وہ سٹاف نرس کی ہے سٹاف نرس کا ہم تھوڑا سوڑا 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 دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح کی جوب ہے یہ آگئی ہے ہمارے پاس چارج نرس کی 186 پوائنٹ کیس نمبر آج کے بعد دیکھتے ہیں چارج نرس جو کیا ڈیفرنیشن ہے یہ بی پی ایسٹ سکسٹین ہے پرمنٹ فیڈرل جینرل ہاسپٹل اسلام آباد منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشن اینڈ کوڈینیشن مینیمم کالیفیکیشن یہ آپ کے سامنے کالیفیکیشن دیتی ہیں کہ آپ کو کون کونسی کالیفیکیشن کی ریکوائیڈ ہے اس جوپ کو حاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ون یہ کہ 2nd class or grade C bachelor degree in nursing or equivalent qualification from a college university institute recognized by pakistan nursing council یا اس کے لئے 3 year diploma in general nursing or equivalent qualification from a college university institute recognized by pakistan nursing council with 1 year diploma in midwifery for female or 1 year course in nursing related field in life of midwifery for male means کے specialization 2nd point یہ کہہ رہا ہے valid registration with PNC 2nd information یہ ہو گئی ہے 3rd information یہ ہے کہ آپ کی جو age limit ہے وہ 22 سے 30 کے درمیان ہونی چاہیے plus 5 year general relaxation in upper age limit ٹھیک ہے ایک ایلک چیز ہے باقی ہم دیکھتے ہیں number of vacancies کتنی vacancies اس جوپ کے اندر ہیں ٹھیک ہے vacancies 23 ہیں جو کہ کوٹا سسٹم ہے پنجاب سن اور اربن کے پی کے اندر ڈیفرنٹ ہیں تو آپ لوگ یہ مسجد کیٹوگرائز کر لینا ہم جلدی سے فارم کی طرف بڑھیں گے اور اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ information ہے وہ یہ ہے کہ place of position anywhere in پاکستان اس کا انہوں نے mention نہیں کیا کہ جوب آپ کی کہاں ہوگی ٹھیک ہے جو place آپ کی انہوں نے mention نہیں کیا ہے خیر closing date جو ہے 16 november 2020 ٹھیک ہے اور اس کے اندر پہ general instruction لکھی ہے کہ کچھ کہ آپ نے کس طرح پی نمبر 7 پہ جائیں گے تو کچھ general information لکھی ہے انہوں نے important instruction for submission of application میں سب آپ کو short overview بتا دیتا ہوں میں کہ یہ job کب آئی ہے اور اس میں کیا کہ چیزیں required ہیں آپ کے پاس اور آپ نے کس طرح اس job کے لئے apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو advertisement آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد جو main important چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں point نمبر 3 میں application fee ٹھیک ہے the rate of fees for various posts is جو بی پی ایس بی ایس 16 سے 17 grade کے ہیں انہوں نے 300 روپیس کے اندر جمع کرانا ہے ایک چلان کس طرح آتا ہے وہ میں آپ بتاؤں گا اور جو grade 18 کے لئے 750 کا چلان فارم کریں اور جو 19 grade اسی طرح 20 grade وہ 1500 ٹھیک ہے آپ نے کہاں کا جمع کرانا وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں بھی آپ کو categorize کرتا ہوں چلان فارم پہ جا کے وہ پہ کچھ ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کو پروائیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک advertisement تھا آپ نے advertisement دیکھ لیا اب ہم بڑھتے ہیں چلان فارم کی طرح ٹھیک ہے میں اس کو نیو لنک ماند کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس چلان فارم آگیا یہ دیکھیں جس طرح کا چلان فارم آئے گا اس کو print out کر لی جیگا اچھا اس کے علاوہ آپ صرف دو bank میں payment deposit کر سکتے ہیں پہلا bank national bank of Pakistan یہ دیکھیں ہم international ٹھیک اور state bank of Pakistan آپ سکتے 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 گائیڈ کر دیں ٹھیک name of candidate آپ نے نام لکھنا ہے c number لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے job mention کر ہے میں جیسے charge nurse mention کی اور bp میں 16 لکھا اسی طرح آپ پہ 300 لکھنا 300 اس کے بعد یہاں پہ wording میں لکھنا 300 only بلکل same form اسی طرح آپ نے سارا fill کر نا ہے اس کے علاوہ کوئی information آپ سے required نہیں ہے یہ total 4 ہیں آپ نے 4 fill کر لیں گے اور بینک میں جائیں گے تو 2 copies کے اندر بینک والے رکھیں گے اور 2 copies جو آپ کو دے دیں گے ٹھیک جب آپ کو یہ form fill ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ اس کو نیو لنک پہ لیں جیسی نیو لنک میں آن ہو گا آپ کے سامنے اس طرح کا ایک information پہ جا جائے سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے میں اپنی جاب دیکھ لیتا ہوں یہ رہی چارج نرس جب آپ چارج نرس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے انسٹرکشن آجائے جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں termisail quota merit system ہے دو شیط پنجاب کی ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ کر لیجئے گے جاب ٹائٹل چارج نرس منسٹری ڈیپارٹمنٹ کون سا جسے میں پہلے بتا چکا ہوں اور grade کیا ہے بی ای سکسٹین ہے اور جاب ڈیوٹی اور جاب ڈیوٹی یہ آپ کے سامنے منشن ہے جاب اسٹیٹس پرمنیٹ ہے جنڈر جنڈر بہت میل اور فیمل کینڈیڈیٹس آر ایلیجیبل ایج لیمیٹ بائیس سے تیس ہے جو پہلے بتا چکا ہوں میں ایج ریلیسیشن ہے اور کولیفیکیشن جو کہ میں پہلے بھی گائیڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے آپ نے انسٹرکشن دوبارہ دیکھنی ہے اور یہاں دیکھیں میریٹ پہ یہ وہ سیم چیزیں جو میں پہلے اوپر یہاں گائیڈ کر چکا ہوں خیر آپ نے apply for this job پہ کلک کر نا مزید ایک form یہاں پہ load ہو جائے گا خیر ہم جلدی سے دیکھتے ہیں اپنا شناختی card number لکھنا اس column کے اندر date of fees deposit آپ نے لکھنی ہے کس date کو آپ نے کون date کو آپ نے bank میں fees submit کر وائی تھی for example میں یہاں کیا november 13 دیکھیں 13 november 2020 سیلیکٹ ہوگیا fees deposit کیا آپ نے کتنی fees deposit کیا 300 کیا ہے bank کا نام کیا تھا national bank ہو گیا bank branch and bank code کیا تھا میرا code تھا 274 لکھ گیا اور اس کے بعد bank location کے آپ جو bank میں کیا location ہے خیر میں کراچی سے ہوں تو میں آپ کو کراچی east اور دیکھیں کراچی east rural ہے اور urban ہے تو میں urban میں پیک ہے تو میں urban سلیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور دوسری کے نیچے instruction آرہی آپ یہاں سے بھی چلان form کو ڈاؤلڈ کر سکتے کلک کر کے خیر ڈومی سائل آپ کا کہاں کا ہے میرا ہے سن urban کا سن urban سلیٹ کر لیا جن ڈر ہو گیا اور لیجن کیا ہے اس کے بعد ڈومی سائل ڈسٹرک کیا ہے میرا ڈومی سائل جو ہے ساؤت کا اور میں urban میں کلک کر رہا ہوں ڈسٹ سن ٹر آپ اپنے مطابق سلیٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کس آئیڈیا سے ہیں اس کے بعد اور انٹرویو کی لوکیشن آپ سے معلوم کریں گے خیر آپ نے یہ بھی کلک کرنا ہے اس کے بعد اگین وہ انفرمیشن آگئی ہے آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ نیس کرنا ہے کہ کہنے کا مطلب ہے تو اس لئے اپنے ہم کلک کرنا ہے ڈیگری دیگری میکس ڈیلیجیبل یعنی کہ آپ کے مارشت جیس ریلیز ہوئی ہوگی یا آپ جو سارٹیپیکیٹ ہے اس کے اندر ایک ڈیٹ ہوگی ڈیٹ 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 تو آپ نے یہاں مینشن کرنی ہے اور یہ بھی سیم پروسیس ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا اس کے بعد یہ پر کوڈ ہے جو آپ کوڈ فلک کریں گے اس کے بعد پر سٹیپ نمبر پر کلک کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کلک کیا but there is an error in code so میں code کو repeat کر لیتا ہوں 69348 proceed to step number 2 ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا پیش لوڈ ہوگا جس میں آپ کو مزید information آپ سے مانگی جائیں گی ٹھیک میں آپ کو یہ اپنے اپلوڈ پاسپورٹ کرنی ہے جو ٹائٹل وغیرہ information automatically select جو آپ نے پچھلے فارم میں فیل کی تھی اس کے بعد آپ نیسی انٹر کرنا ہے نیسی date of issue name of application father name date of birth is relaxation claim if you have postal address mobile number phone office residence email disability disability اگر ہے تو آپ نے مینشن کرنی ہے otherwise آپ ایک key point بتا دوں کہ جہاں پہ instruction لکھی ہے آپ نے اسے ضرور follow کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر بھی کچھ مزید information لکھی ہے آپ نے اس میں فیل کرنی ہے اس کے بعد experience certificate if you can attach with it to get finally آپ نے submit your application پہ کلک کر دینا ہے خیر میں اس فرم کو بھی دوبارہ فیل کرتا ہوں پھر میں آپ کو دوبارہ join کروں گا okay welcome back guys guys یہ میں فرم فیل کر لیا ہے اور اب میں کلک کرنے لگا ہوں submit your application اچھے ایک ایک نوٹ کی ہے آپ experience certificate پہ جائیں گے اگر کسی institute کہ آپ جو date ہو آج currently آپ فیل کر دیں تو یہ ایک issue میں نے دیکھا اس کے کرتے ہیں رسائز کرتے اپنی picture کو اور اس کا size کم کرتے ہے خیر آپ نے 2KB سے لے 30KB کی پکچر پر پلوٹ کرنی ہے ادر وائز یہ accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو چلے submit your application پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہی کہ ہمیں کیسی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے یہ کرنے لگا ہوں submit your application ٹھیک ہے دیکھیں your application has been submitted successfully please click on below link to view or confirm your application میں ایک new link مان کر رہا ہوں تک ہمیں پتا چلے کیسی ہے ٹھیک ہے یہ رائل printer میں آن ہو گیا guys تو guys تو اس کے بعد اس طرح کی سکرین سامنے آئے آپ کے بعد ایڈ کار کی شکل میں جس میں آپ کو ڈیفرن انفرمیشن دی جائے جو آپ نے پہلے فیل کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آرہی ہے اس کے علاوہ تو امید دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ہلپول ہوئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ نکھ بار ملتے